البتہ ہم سمجھتے ہیں کہ تین لوگوں کو استیفے دینے چاہیے جو شباز شریف ہیں رانہ سناؤلہ ہیں اور میجر جنرل فیصل نصیر ہیں کیونکہ ان کے استیفے دیئے بغیر اس قتل کی جو کوشش کی جو تفتیش ہے وہ صحیح سمت میں آگے بڑھ نہیں سکتی لہٰذا ان تینوں کے استیفے ہونے چاہیے جیڈیشل کمیشن بننے سے پہلے جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی اس طرف اور تیسرا یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کمیشن ہے وہ چار چیزوں کی تحقیقات کرے ایک عمران خان صاحب کے اوپر قتلانہ حملے کی اس کے بعد آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا خصوصاً جو ویڈیو جس طرح سے ان کی گئی ہے اس نے پورے پاکستان کے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور تیسرا عرشد شریف کی اسیسینیشن ان کی شہادت اور جو بھی ذمہ داران ہیں انہیں پاکستان سے باہر بھیجنے کے پھر دوبائی سے نکالنے کے اور پھر آخر میں جو سائفر سب سے امپورٹنٹ جس کے اوپر ہم بڑے عرصے سے تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں تو جب یہ کمیشن بنے گا اور ان چار معاملات کی تحقیقات ہو جائے گی تو پاکستان میں ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے گی اور اب بہتر گھنٹے گرزرنے کے بعد بھی ابھی تک امران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی یہ جس طرح سے امران خان نے کہا آپ اندازہ لگائیے پولیس کہتی ہے کہ ملک کے وزریعظم کا جو بھی نام نیاد وزریعظم ہے اس کا نام دے دیں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ نے انٹیری امنیسٹر کا نام دینا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ میجر جنرل کا نام ایف آئی آر سے نکالیں گے تو ہم پرچا دیں گے ورنہ ہم پرچا نہیں دیں گے اب آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کا قانون سی ار پی سی دفعہ ایک سو چون بلکل واضح ہے ایک سو چون کیا کہتا ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ میں میرے پر حملہ ہوا ہے میں اپنی سٹوری جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کو ریکرڈ کرانا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں آپ اپنا ورگیر نہیں لکھائیں گے آپ اس بندے کو نومینیٹی نہ کریں جس کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ شک ہے تو حالت یہ ہے اس وقت پاکستان میں آئین کی ہماری حکومت ہے اور ہمارا جو چیف منسٹر صاحب ہیں اور ان کی جو کابینہ ہے اس کی عملداری نہیں ہے آپ اندازہ لگا لیں پاکستان میں سسٹم کس طرح سے یرغمال بنا ہوا ہے اور جب تک یہ سسٹم ہم آئین اور قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے اور مختلف گروہ اس کے اوپر قابض رہیں گے پاکستان کے عوام کو حق نہیں مل سکتا پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو آئین کی حکمرانی کا علم نہیں ہو سکتا ہمارے فنڈامنٹل رائٹ سسپنڈ رہیں گے ٹیلیوینز کا حال یہ ہے آپ وزیراعظم کے خلاف جو مرضی تقریر کر لیں چل جائے گی انٹیریئر منسٹر پہ کر لیں چل جائے گی آپ دو تین میجر جنرلز کے اوپر ادھر بات آپ کریں جن سے آپ کو گلے ہیں آپ کی بیپ ہو جاتی ہے آپ کے اوپر باتیں نہیں آ سکتی ہیں تو سوال یہ ہے جو بنیادی سوال طریقہ انصاف کر رہی ہے یہ ہے کہ بھائی یہ کیا نظام ہے جس میں آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں یا تو آپ کہہ دیں ملک میں مہرشل لو ہے سیدھا سیدھا تاکہ تکلف ہی نہ اور ٹی وی بغیرہ ان کو بند کر دیں اور ایسے ہی ہم نے جو ہے اس کو ایک بنایا ہوا ہے اور صرف سوشل میڈیا جو پریکٹیکلی چل رہا ہے پھر وہی چلے گا باقی میڈیا تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا اس لئے کوئی دیکھ نہیں رہا کہ لوگوں کو اس سے سچی نہیں پتا چل رہا کہ معاملات ہیں کیا جو لہٰذا پاکستان کے اندر یہ تہہ کرنا ہے کہ پاکستان آئین کے تحت ہے یا چار پانچ سات افراد کے تحت ہے اور پانچ سات اگر افراد نے اس ملک کے اوپر کرنا ہے تو وہ پھر جدوجہد ہیں وہ جدوجہد ہماری جاری رہے گی اس میں آپ نے جو لوگ جو ہیں وہ شہیر بھی ہوئے ہیں بڑی بڑی پاکستان کے پاکستان میں اور دنیا میں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنے حقوق کے لئے یہ جو شعور کا جن جو بوتل سے باہر آ گیا یہ واپس بوتل میں نہیں جانا صرف آپ نقصان کریں گے اپنا بھی نقصان ہوگا اس میں ملکہ بھی نقصان ہوگا لہٰذا یہ جو سنسرشپس ہیں ان کو ہٹایا جانا چاہیے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں قانون کو فیصلہ کرنے دیں اور چیف جسٹس صاحب کے لئے میں یہ کہوں گا کہ لیکن صدا بادشاہی اللہ تعالی کیا کوئی بھی نہ ساری عمر کسی نے چیف جسٹس رہنا ہوتا ہے نہ کسی نے ساری عمر جو ہے وہ فوجی جنرل رہنا ہوتا ہے نہ کسی نے ساری عمر وزیراعظم یا صدر رہنا ہوتا ہے آپ جانے جاتے ہیں جو لیگسی آپ چھوڑ کے جائیں گے آپ نے جو کام کی ہوں گے اپنے دور میں آپ اس سے جانے جائیں گے یہ فیصلہ آپ لوگ کریں آرمی چیف نے کرنا ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کرنا ہے کہ وہ جو لیگسی چھوڑ کے جائیں گے وہ کیا لیگسی ہوگی اور لوگ انہیں جج کیسے کریں گے یہ جس طرح سے جوڈیشل کامپلیکس میں جو آزم سواتی صاحب کی ویڈیوز تیار کی گئیں مطلب ہے کتنے جج وہاں پہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ججز کی بھی ویڈیوز ہیں اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے اگر نہیں روکی دیکھیں وزیراعظم کا آفس محفوظ نہیں ہے اس کی آڈیو لیکس آگئی آپ کی ججز کی گیسٹ ہاؤسز محفوظ نہیں ہیں کسی کے گھر محفوظ نہیں ہے ذاتی ویڈیوز لوگوں کی جو ہیں وہ بنا بنا کے جوہاں بزار لگا ہوا ہے اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا اس طرح تو نظام نہیں چل سکتا اس طرح تو سٹیزنری جو ہے وہی بیٹھ گئی ہے اس لیے پاکستان میں آپ دیکھیں کوئی انویسمنٹس نہیں آ رہی پاکستان کے اندر کوئی پروجیکٹ نہیں آ رہے اکانومی کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور لوگ جس کا بس چل رہا ہے وہ ملک چھوڑ کے جو ہے وہ باہر جانے کو تیار بیٹھا ہوا ہے سو جب تک ہمارے جو ٹاپ کے اوپر عودوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کریں گے پاکستان کے اندر جمہوریت کا بحال ہونا پاکستان کے اندر حقوق کا بحال ہونا مشکل ہے اور یہ جو چار پانچ چمچے کڑچے جو روز ٹیلیوین کے اوپر آکے ہمیں باشن دیتے ہیں اور حکومت کا مدہ جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب کو پتا ہے آپ کی حکومت نہیں ہے آپ تو صرف جو ہے اس حکومت میں ٹچ بٹن کے طور پر شامل ہیں نہ آپ لوگوں کی کوئی اوقات ہے کہ آپ فیصلے کر سکیں نہ آپ لوگوں کی کوئی حیثیت ہے کہ آپ کی کوئی بات جو ہے وہ سنی جائے لہذا جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں ان سے میری پھر ایک درمندانہ اپیل ہے ملک کا سوچیں صدا بادشاہی آپ کی نہیں ہے صدا بادشاہی اللہ کی ہے یہ ملک جو ہے ہمیشہ رہنے کے لیے ہے اور اس کو آپ دیکھ لیں کہ کیسے آگے چلیں ایک منٹ میں بات کرلوں ایک منٹ اچھا میں پہلے بات کرلوں آپ سے دیکھئے دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں ایک تو سوسائٹی اس ٹائم مکمل استراب کا شکار ہے ہر شخص استراب میں ہے ہر شخص کو یہ لگتا ہے کہ شاید ملک میں اگلے چوبیس گھنٹے میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اس مکمل استراب میں ایک سکر میں خواہ بہشی رکھیں اس مکمل استراب میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے عوام نے کہ آپ نے حق کی سائٹ پہ کھڑے ہونا ہے یا آپ نے رونگ سائٹ پہ کھڑے ہونا ہے مکمل جو استراب کی کیفیت ہے کام شہری کی وہ بہت لمبی دیر چل نہیں سکتی آپ کا بزنس مین ہو آپ کے میڈیا کے لوگ ہو آپ کے عام شہری ہو تمام ہی اس طرح آپ کے شکار ہیں بلے وہ لوگوں پہ کسٹوڈیل ٹورچر کی بات ہو سینسرشپ کی بات ہو آزم سواتی صاحب کی بات ہو تو میرے خیال میں جیسے فواد صاحب نے کہا اب عدالتوں کو آگے بڑھنا پڑے گا اب عدالتوں کو اس کے آگے اپنا لائے عمل تیہ کرنا پڑے گا چیف جیسس آف پاکستان کو اس کے اوپر ایک فیصلہ لینا پڑے گا ان کو صرف ایک کمیشن ایسا بنا کے جو ایک عمومی کاروائی کرے اور مہینوں لٹکتی رہے وہ کاروائی اس سے نکل کے اب حتمی کاروائی کی طرف ہمیں بڑھنا پڑے گا عمران خان صاحب کی جو ایف آئی آر ہے اسی کو لے لیجئے اور دوسری چیزوں کو لے لیجئے سسٹم شاید پہلے بھی ایسا ہی تھا لیکن اس دفعہ سسٹم بلکل ننگا ہو گیا ہے سسٹم ایسا ہی تھا عام آدمی کے لیے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا جو ہو رہا عام آدمی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا لیکن اس دفعہ کیونکہ بڑے کینوز میں چیزیں ہو رہی ہیں تو سسٹم بلکل جو ہے وہ ننگا ہو گیا پہلی دفعہ اور عام آدمی کو یہ نظر آیا ہے کہ اس کی ورنربلیٹی کتنی زیادہ ہے تو اس میں چیف جسس آف پاکستان کا بہت ہی کلیدی رول ہے ان سے ہم گزارش کریں گے کہ ایک افیکٹیو اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے اور جیسا کہ خان صاحب نے کہا کہ جب تک شہباز شریف جیسے لوگ اپنے عوضوں پر بیٹھے ہیں تو افیکٹیو انکوائری ہو نہیں سکے گی کیونکہ وہ اس کو ہر طریقے سے جانبداری کے ساتھ دبانے کی کوشش کریں گے دیکھیں میں صرف مختصر بات کروں گی کہ ہماری یہ جو ازادی مارچ اور حقیقی ازادی مارچ تھا اس نے کم از کم یہ جو سارا نظام تھا اس کو اس کے ایک انجام تک پہنچایا ہے ہاں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ قوم یہ ملک ایک بہت بڑے حادثے اور سانے سے بچ گیا اللہ نے خان صاحب کی اور باقی لوگوں کی زندگیاں محفوظ کی لیکن ایک ہمارے معظم ہمارے بھائی گوندل وہ شہید ہو گئے لیکن اس ایک شہادت نے اور یہ جو خان صاحب کو چار گولیاں لگی اور باقی جتنے میرے بھائی جن کو چوٹے آئیں اس نظام کا جو الٹیمیٹ انجام تھا انہوں نے خود کر دیا مثلا دیکھیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے وفاقی لیڈر جس کی چار صوبوں میں حکومت کل ملا کے ان کی سیٹیں بھی باقی تمام انڈویجول جماعتوں سے زیادہ اور وہ ایک ایف آئی آر کے لیے ہمیں تقریباً آج تیسرا دن ہے اور ہماری ایف آئی آر نہیں ہوتی اور اس ملک کا آئین یہ ازادی ہے کیا رول آف لاؤ اور یہ جو ملک کا آئین ہے جسٹس فور آل اور آئین کی امپلیمنٹیشن سب کے کہ قانون کے ہم سارے تابع ہیں وہ کوئی جاجو انڈویجول کپیسٹی میں میں ایک سوال رکھتی ہوں اگر کسی جاج سے کوئی قتل کمیٹ ہو جاتا ہے تو کیا وہ توہین عدالت لگ جائے گی اگر کوئی ایف آئی آر کرے گا اسی طرح پرائم منسٹر سے اسی طرح کسی منسٹر سے کسی بھی سٹیزن سے وہ جتنے مرضی بڑے عوضے پہ بیٹھا ہے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے یا اس کو کوئی نومینٹ کرتا ہے تو میرے ملک کا آئین پاکستان ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ جو فرس انویسٹیگیشن ریپورٹ ہے جس کو ہم ایف آئی آر کہتے ہیں ہم اس کے اندر اس کو نومینٹ کر سکے کہیں لکھا ہے کہ آرمڈ فورسز کے آرمی چیف سے لے کے باقی تمام مددار ایک جس کا ہم نے نام دیا ہے کوئی میجر جنرل کوئی کرنل کیا اس سے مبرہ ہے اگر ہے تو پھر ہم غلط ہیں اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ سوالیاں نشان ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہمارے سی ایم ہمارے ہوم منسٹر اور یہ پورے کا پورا نظام فیل ہو گیا ایک فون کال کے پیچھے اس سے ثابت کیا ہوا کہ کبھی بھی جمہوریت اپنی مزے کے لیے ایک پپٹ شو کے لیے یہ سامنے رکھتے ضرور ہیں لیکن جو مین ڈسیئنز ہیں ان کے اوپر ان کا یہ جہاں پہ بھی ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی پاور کو اس کا شو کرنا ہے تو وہ یہ اسی طرح سے کرتے ہیں سب سے میں آخر میں عوام سے اپیل کروں گی کہ اس نظام کو ہمارا کسی سے ذاتی ایشو نہیں ہے نہ ہماری انا کی جنگ ہے اگر کوئی اس کو اس طرح سے لے رہا ہے نہ ہار اور جیت کی جنگ ہے لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہم کہیں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتے عام شہری ایک اوورسیز پاکستانی یا اگر انویسٹمنٹ آنی اگر آپ نے ملک کی ایکانومی ٹھیک کرنی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس ملک میں اگر ہم کسی جگہ پہ رہتے ہیں ہسپنڈ وائف کی پریویسی بھی اگر سیکیور نہیں ہے تو پھر آپ سوچیں کہ اس ملک میں کیا قانون ہے کیا کون محفوظ ہے کیا ہم اپنے گھروں میں بھی محفوظ ہیں لہٰذا حفاظت صرف گولی سے نہیں ہوتی حفاظت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو میری پریویسی ہے جو میرا ملک کا آئین اور قانون مجھے اس کا استحقاق اور میرا حق ہے اس کو مجرور نہ کیا جائے لہٰذا یہاں پہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا بیسک یومن رائٹس ہیں ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں دن دہارے میڈیا کے اوپر اور اس کے اوپر قوم کو اب سینسٹیو ہونا پڑے گا قوم کو نکلنا پڑے گا منگل کو جو میں کہنا چاہتی ہوں جس کے لیے ہم سارے یہ اپنا مدہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں منگل کو ہم وہیں سے سٹارٹ لے رہے ہیں لانگ مارچ کا اس کو کامیاب بنانا میرے اور آپ کے بس میں ہے خان صاحب نے اپنی پوری جنگ لڑی اور آخر میں انشاءاللہ اس میں پنٹی سے شامل بھی ہوگی پاکستانی عوام کو بتائیں کون افراد ہے پنجاب حکومت آپ کی ہے پنجاب پولیس آپ کی ہے کون سی افراد ان کے نام لے جائے پاکستانی عوام کھننا چاہ رہی ہے پہلے تو آپ کا سوال جو ہے وہ کہ اس کی کون قیادت کرے گا پارٹی کی ساری قیادت اس کی قیادت کرے گی عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیسے ہی ہم پنڈی پہنچیں گے تو وہاں پر وہ بھی پہنچ جائیں گے جوائن کریں گے اس کو لیڈ کریں گے وہاں سے اس سے پہلے پارٹی کی جو قیادت ہے وہ پوری کی پوری قیادت جو ہے وہ وہاں سے جہاں پر معظم گوندل شہید ہوئے وہی سے جیسا کہ چیرمن نے اعلان کیا وہاں سے وہ چلے گی رہی بات آپ کے سوال کی تو میرا نہیں خیال کہ اس پر کوئی جواب دینے کی ضرورت ہے وہ سب کو یہاں ہے اس پر کوئی جواب دینے وہ آپ سے چلنا نہیں نا آپ کی پی نکل جانی ساتھ یہ باتیں یہ کی جارہی ہیں کہ سی ایم پنجاب جو ہے پرویس لائی ان کا بھی کوئی مسئلہ چاہ رہا ہے کوئی آپس میں عمران خان صاحب کو لے کے اس بات کو کلیر کر دیں اس کا کل عمران خان صاحب ایک بیان دے چکے اور آپ مونس الائی سے آپ کا ٹویٹ دیکھ لیں وہ اس بیان کو ٹویٹ بھی در چکے ہیں تو وہ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ